بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علاج پر لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ ہی آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملیریا اور ڈینگی جیسی محلک بیماری میں مبتلا ہو یقینا نہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر احتیاط لازمی کیجئے جیسا کہ ملیریا ڈینگی پھلانے والے مچھروں کی افضائش مومن کھڑے پانی میں ہوتی ہے گھر کے اردگرد کے علاقے کو صاف رکھیں اور گھر کے قریب موجود گھڑوں کو مٹی سے بھر دیں تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہو سکے پوری آستین کی کمیزر لمبی شلوار یا پینٹ پہنے جو کوہنیوں بازوں ہاتھوں ٹکنوں کو ڈھام سکے گھروں اور کمروں کی کھڑکیوں میں جالی لگوائیں اور سوتے وقت مچھر دانی استعمال کریں مچھر بگانے کے تمام دوسرے طریقے مثلا سلگنے والی کوائل میٹ اسپریے تیل اور لوشن وغیرہ استعمال کریں پردوں بیڈ اور فنیچر کے نیچے تمام چھپی ہوئی جگہوں پر مچھر مار سپریل لازمی کریں فالتو غیر ضروری نقابل استعمال اور تلف شدہ اشیاء یا برطن جن میں پانی ٹہرنے کا خدشہ ہو مثلا پانی کے استعمال شدہ بوت لیں پلاسٹک بیگ، ٹین، ٹائر وغیرہ کو کٹھا کر کے مناسب طریقے سے ٹکانے لگا دیں بخار اور درد کے لیے پیراسٹامول پینڈول کے علاوہ کسی اور دوائی کے استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک تشریص نہ ہو جائے دوستو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لاکھوں نعمتوں سے نوازہ ہے اسی طرح نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پودے بھی پیدا کی ہیں جن کو گھر کے سہن یا گھر کے باہر لگا لیا جائے تو یہ مچھروں کو بگانے کا کام کرتے ہیں ان پودوں میں نین، نیازبو، پودینہ، گیندے کا پودہ شامل ہیں یہ پودے نہ صرف مچھروں کو بگانے کا کام کرتے ہیں بلکہ ہمیں اکسیجن مہیا کرتے ہیں ماحول کو خوشکبار اور خوبصورت بناتے ہیں تاکہ ہم خوشکبار ہوا میں سانس لے سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اس کے علاوہ پودے لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے ملیریا اور ڈینگی کی چند علامات ہو سکتی ہیں ملیریا اور ڈینگی بخار کا حملہ روزانہ یا دو تین دن کے بعد ہو سکتا ہے ان کی علامات میں کبکپی تاری ہونا تیز بخار اور سردی لگنا سردرد اور کیا آنا بھوکنا لگنا شدید کمزوری محسوس ہونا ایسی حالت میں خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور ان علامات کی صورت میں فوری قریبی ہسپتالیاں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ